ہیلو ایبریون، ویلکم ٹو می چینل جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں دس سال کی عمر کے بعد گھر والے بتانا شروع کر دیتے ہیں تم نے اگلے گھر جانا ہے اس لیے گھر کے کام اچھے سے سیکھنا شروع کرو دس سال کے بعد بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو گھر کے کام سیکھنے ضروری ہیں اب دور بدل گیا ہے جب تک دونوں مل کر گھر اور باہر کے کام نہیں کریں گے گھر نہیں چلے گا کیونکہ آج کے دور کی ہر نئی ماں پڑی لکھی ہونے کے ساتھ جوب پر بھی جاتی ہیں اگر سات آٹھ گھنٹے کی عورت جوب کر کے اپنا گھر سنبھال سکتی ہیں تو بیٹا کیوں نہیں کر سکتا آنے والے وقت میں یہی بیٹا ایک خاون اور باپ بن جاتا ہے خاص کر بیٹوں پر زیادہ توجہ دیں تاکہ آنے والے وقت میں تمام بیٹے اچھے سے شادی شدہ زندگی کو سمجھ سکیں زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے ہماری نانی دادی کا دور نہیں ہے جدھر ایک عورت بچے اور گھر سنبھالتی تھی آج کے دور میں پڑی لکھی اور جوب کرتی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے جسے باہر جا کر مردوں کی طرح جوب بھی کرنا پڑتی ہے بچوں کی شادی کو بہت بوجھ مت سمجھیں ابھی بیس سال سے عمر اوپر جاتی نہیں کہ بچیوں کو کہا جاتا ہے اب تمہاری شادی کر دینی ہے شادی ضرور کریں اور ٹھیک وقت پر کرنی بھی چاہیے جب بیٹا یا بیٹی اس قابل ہو جائیں خود کما کر کھا سکتے ہوں یا کوئی ہاتھ کا ہنر دیں اس سے پہلے اگر پڑ رہے ہیں اپنی تعلیم مکمل کریں پڑھ لیا ہے تو پڑھ کر کوئی ٹریننگ کریں کوئی جاب کریں کوئی اردگرد کے بچوں کو ٹیوشن دے کر اپنی پڑھائی کی فیس پوری کریں کوئی ہاتھ کا ہنر سیکھ لیں شادی سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل کریں تاکہ کسی کے متاج نہ رہیں اپنی ضرورت پوری کر سکیں نہ کہ شادی کے بعد بھی پوڑے ماں باپ پر بوجھ بن کر رہیں بیس سال کی عمر سے لے کر چالیس سال کی عمر تک شادی اور بچوں کی پرورش اردگرد کے نئے رشتوں اور زندگی کو سمتے بیس سال کسر جاتے ہیں کچھ بیٹے بیٹیاں ان بیس سالوں کی زندگی کی ٹریننگ میں کچھ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنی چھوٹی عمر اور برے حالات سے لڑتے لڑتے اپنی پہلی عقل سے بھی چلے جاتے ہیں میں سمتی ہوں چالیس سال کی عمر میں آپ اچھے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کوئی جوب کر سکتے ہیں کوئی ٹریننگ کر سکتے ہیں کوئی کاروبار کر سکتے ہیں چالیس سال کی عمر کے بعد ہی زندگی اچھے سے گزارنے کی اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے اس عمر میں آ کر اچھے سے سمجھ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اب چالیس سال کی عمر ہو گئی ہے اب بالکل بزرگوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے ٹھیک ہے آپ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں آپ کا تجربہ بھی بڑا ہو گیا ہے اس عمر تک آتے کمایا کیا ہے اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے کیا بنایا ہے یا کیا جوڑا ہے کچھ بھی نہیں جب چھوٹی عمر ہوتی ہے گھر کے کام سیکھنے میں گزر جاتی ہے اگلے گھر جانا ہے جس کا خواب بچپن سے خوبصورت دیکھا ہوتا ہے وہاں جا کر پتا چلتا ہے اگلے گھر والے کہتے ہیں یہ گھر تمہارا گھر نہیں ہے سارے گھر کے کام بیس سال کی عمر تک سکھے ہوتے ہیں ان گھر کے کاموں میں جاتے ہی آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے یہ کہہ کر تم گھر میں پڑی فارغ کیا کرتی ہو باہر جوب کرنے کے قابل نہیں رہتے کیونکہ انہیں انہی بیس سالوں کے چکروں میں نہ اچھے سے پڑھائی ہوئی نہ کوئی ہنر سکھا نہ کمپیوٹر سکھا نئے دور کا کچھ بھی نیا علم نہ سمجھا نہ ہی سکھا کیونکہ بیس سال کی عمر سے خوش کرنے کے چکر میں گھر کے ہر فرد کی خدمت کرتے گھر اور بچے سنبھالتے گزر گئی برائے مہربانی والدین سے میری گزارش ہے اپنی ان مول اولاد کو چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی علیم و تربیت پر بھی دھیان ضرور دیں جب تک آپ کا بیٹا یا بیٹی اس قابل نہیں ہے ان کی مت شادی کریں کیونکہ بیس سال کی عمر کے بعد وہ تکلیفیں بچے دیکھتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا اور ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان بچوں کا کوئی بھی ساتھ اور ذمہ داری نہیں دیتا نہ ہی رشتے دار نہ ہی بہن بھائی سب رشتے تب تک ہوتے ہیں جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نہ کوئی خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ ذمہ داری دینی پڑتی ہے اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ کما کر اپنا اور اپنے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکے بیٹوں کو بہت پیار بیٹوں کو بہت لاد پیار میں نکارہ نہ کریں کچھ شادی شدہ زندگی کے بعد نہ اپنا خود کام کرتے ہیں نہ جاب کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ بیٹے پڑتے ہیں بیٹیوں کو گھر کے کاموں کے علاوہ پڑھائی کروائیں اور اگر پڑھا نہیں سکتے تو ہاتھ کا کوئی بھی ہنر سکھائیں یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے نہ کہ سسرال کی ہے نہ دنیا کی ہے نہ کسی رشتے دار کی ہے اور نہ ہی کسی بہن بھائی کی ہے انہیں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور دیں تاکہ اپنی اور آنے والی نسل کے لیے آسانیہ ہوں جب تک کما سکتے ہیں کمائیں تاکہ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر سکیں جو ابھی چل پھر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بزرگ سمجھ کر بستر پر بٹھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں عمر بہت بڑی ہو گئی ہے وہ زیادہ بیمار اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں خود بھی مصروف رہیں اور اپنے بچوں کو بھی زندگی سکھائیں مت کسی کے لیے وقت ضائع کریں مت کسی کی باتوں پر دھیان کریں لوگ کیا کہیں گے کچھ لوگوں نے آپ کو چھوٹی عمر میں بھی باتیں کرنی ہے اور بڑی عمر میں بھی باتیں ہی کرنی ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہے وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ میاں بیوی خود کرنا سکیں مت کسی سے مشورہ لیں مت کسی پر امید رکھیں آنے والے وقت کے لیے بچوں کو اس قابل کریں وہ کسی دوسرے انسان کے متاج نہ رہیں امریکہ میں کسی سے مانگنا کسی پر بوجھ بن کر رہنا اور بے روزگار رہنا بڑا برا سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کا خیال ہے جب تک چلتے پھرتے ہیں اپنے خود کے کام اور جاپ کرنی چاہیے اس سے صحت اچھی ہوتی ہے اور ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور انسان بھی ایکٹیو رہتا ہے لڑکیوں کو جہیز دینے کی بجائے اس قابل کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں کما سکیں اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کما کر کھا سکیں پڑھا نہیں سکتے تو ہاتھ کا کوئی بھی ہنر سکھائیں جہیز کی چیزیں وقتی ہیں وہ کچھ وقت کے بعد خراب ہو جاتی ہیں علم اور ہنر کبھی خراب نہیں ہوتے وہ ہمیشہ فائدہ ہی دیتے ہیں کوئی بھی محنت کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے کوئی بری بات نہیں ہوتی خود بھی زندگی آسان کریں اور اپنے بچوں کو چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی زندگی میں جی نہ سکھائیں اپنے اخراجات پورے کریں زندگی کو اچھے سے گزاریں اپنی زندگی سے خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اپنے بچوں کو ضرور کابل بنائیں اپنے آپ کو چالیس سال کی عمر میں کم تر نہ سمجھیں بیکار نہ سمجھیں جو تجربہ آپ کے پاس ہے وہ بچوں کے پاس نہیں ہوتا میری ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اچھی رائے کا اظہار کریں اب اجازت چاہتی ہوں ایک نئی صبح اور نئے ویلوگ کے ساتھ پھر ملیں گے شکری باش رہے دائم چونہیں دوسرا